جی تو دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے ایسے جگاڑ کے جنہیں دیکھ کر گورے بھی ان کو باپ ماننے پہ ہیں تیار تو دیکھتے جائے پاکستانیوں کے دیسی فنی جگاڑ اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دو نا یار پہلے دوستو چوپائیوں کا چارہ کاٹنے کے لیے جو مشین استعمال کی جاتی ہے اسے عرف عام میں ٹوکا کہا جاتا ہے پہلے یہ مشین ہاتھوں سے چلائی جاتی تھی لیکن اب جدید دور ہونے کی وجہ سے ان مشینوں میں بھی موٹر لگائی جا چکی ہے لیکن کبھی کبار اگر بجلی نہ ہو تو پھر ہاتھوں سے ہی چارہ کاٹنا پڑتا ہے لیکن اس پاکستانی بچے کو دیکھیں جس نے جگاڑ لگا کر اس مشین کو ہاتھوں سے چلانے کے وجہ پاؤں سے چلانا شروع کر دیا اور اور بھی آسانی اور سپیڈ کے ساتھ یہ چارہ کاٹنے لگا دوستو کسانوں کی بات ہو رہی ہے تو کسانوں کو فصلوں سے پرندوں وغیرہ کو دور رکھنے کے لیے خاص قسم کے جگاڑ کرنے پڑتے ہیں انہی میں سے ایک جگاڑ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بھوت بنایا ہوا ہے اور جب بھی ہوا آتی ہے تو یہ بھوت ہلنے لگ جاتا ہے ارے بھئی پرندے تو کیا اچھا بھلا انسان بھی سے دیکھنے کے بعد ڈر جائے گا بیسے آپ کو یہ جگاڑ کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں اکثر گیس آتی ہی نہیں گیس نہ ہو اور آپ کو جلدی بھی ہو تو آپ موبتیاں جلا کر اپنی آملیٹ تیار کر سکتے ہیں اب ان بھائی صاحب کو دیکھ لیں جن کے موٹر سائیکل کی ٹینکی شاید لیک ہو گئی تھی لیکن اس بھائی صاحب نے ٹینکی بدلنے کی وجہے دیکھیں کیسا جگاڑ فٹ کیا کہ ٹینکی کے اندر ایک پلاسٹر کی بوتہ رکھی اور اوپر سے ٹینکی کو بند کر دیا نئی ٹینکی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا یا پھر چوروں سے تیل کو بچانے کے لیے آپ اس دیسی جگاڑ کے بارے میں کیا کہیں گے کومنٹ ضرور کریں دوستو کھانا کھاتے ہوئے اکثر ہڈی میں سے گودہ نکالنا ایک کافی مشقت طلب کام ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے تو یہ ایک امتحان بن جاتا ہے لیکن اس بھائی صاحب کی ذہانت کے بھی کیا کہنے انہوں نے پاس ہی پڑا ہوا بوتل والا پائپ اٹھایا اور ہڈی کے اندر سارا گودہ ہڑپ کر گئے ویسے آپ کو بھی کبھی اس طرح کی مشکل پیش آئے تو اس بھائی صاحب کے جگاڑ کو ضرور آزمائیے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے کہ آپ سردیاں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ تو نہانے سے کترائیں گے ان لوگوں کے لیے کمال کا جگاڑ لے کے آیا ہوں اس بندے کو دیکھیں جس نے آپ کے نہانے کا حل کیسے نکالا ارے سوری نہانا نہیں لاہوری نہانا اس بندے کے جگاڑ کو استعمال کر کے آپ لاہور والوں کی طرح نہا سکتے ہیں ویسے اگر کوئی لاہوری بھائی سن رہا ہے تو کومنٹ ضرور کریں دوستو پاکستانیوں کے بڑے ہی نہیں بچے بھی جگاڑ کرنے میں ماہر ہیں اس بچے کو دیکھ لیں جس کی چھوٹی سی سائیکل کی سیٹ ٹوٹ گئی تو اس نے کیسا جگاڑ نکالا دوستو اگر آپ کے پاس ہیڈ فون کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کی چند استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کر کے اس بھائی کی طرح اپنی ہینڈ فری سے ہیڈ فون بنا سکتے ہیں پاکستانی قوم کا جگاڑ کے معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں ان بھائی صاحب کو دیکھیں جنہوں نے کار کی مدد سے ایک پوری لفٹ کو ہی چلا دیا اگر آپ کسی روم میٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے پاس دو بیڈ ہیں جو اوپر نیچے ہیں لیکن پنکھا آپ کے پاس صرف ایک ہے تو آپ اس پاکستانی کا جگاڑ استعمال کرتے ہوئے دونوں برابر کی ہوا لے سکتے ہیں کیا کہنے اس پاکستانی کی ذہانت کے بھی پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالنے کے لیے اس پاکستانی کے جگاڑ سے جہتر اور کوئی جگاڑ ہو ہی نہیں سکتا دوستر اگر آپ کی علاقے میں بارش ہوئی ہے اور گلی میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو گیا اور آپ کو بازار میں کوئی چیز لینے جانا ہے تو آپ اس طرح کا دیسی جگاڑ بنا کر گلی میں موجود پانی میں سے آسانی سے گزر جائیں گے اور آپ کے کپڑے بھی نہیں بھیگیں گے اس پاکستانی بھائی کو بھی دیکھ لیں جس نے اپنی موٹر سائیکل کو ہینڈل لاک لگانے کے لیے کیسا دیسی جگاڑ نکالا ہے دوستو کوکنگ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا چمچہ ہے اور اس چھوٹے چمچے کی مدد سے آپ ابلتے ہوئے آئل میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ جلتا ہوا آئل آپ کے ہاتھ پہ بھی گرے گا تو آپ اس بھائی صاحب کا دیسی جگاڑ استعمال کریں آئل کے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو آپ کے گلی محلے میں بھی کافی دفعہ بارات آئی ہوگی بارات میں آنے والے اکثر لوگ ہوا میں پیسے اڑاتے ہیں اور پھر ان کو لوٹنے والے بھی وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اکثر لوگ تو ہاتھوں سے لوٹتے ہیں لیکن بھئی پیسے کی ہوس ہی ایسی ہے یہ دیکھیں کیسے انہوں نے دیسی جگاڑ بنا کر زیادہ پیسے لوٹنے کا منصوبہ بنایا ناظرین اکرام اگر آپ اپنی صلائی مشین کو آٹومیٹک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی موٹر نہیں لیکن گھر میں پرانی سائیکل پڑی ہے تو آپ اس طرح کا جگاڑ لگا کر اپنی مشین کو آٹومیٹک بنا سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگے آپ کو پاکستانی لوگوں کے یہ دیسی اور فنی جگاڑ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ